اب ہم آپ کو چین کی بھوشے کی کچھ خطرناک یوجناوں کے بارے میں بتائیں گے آپ سب لوگ بھی اپنے جیون میں بھوشے کی پلاننگ ضرور کرتے ہوں گے جیسے بچوں کی شادیاں کب کرنی ہیں کب اگلی نئی گاڑی خریدنی ہے کب نیا گھر خریدنا ہے اور یہ سب آپ پہلے سے تیہ کر کے رکھتے ہیں کیونکہ سب کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں سب آپ الگ الگ طریقے سے سوچتے ہوں گے کہ لون لینا ہے یا آپ اپنے بینک میں اپنے پیسے کو فکس ڈیپوزٹ میں جمع کراتے ہوں گے اور پھر یہ سوچتے ہوں گے کہ کب اسے پیسے کو نکال کر ہمیں کہاں استعمال کرنا ہے اور اگر آپ اس کی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھیں گے تو آپ کو بہتر نتیجے ملیں گے چین نے بھی اپنے بھوشے کو لے کر بلکل ایسے ہی تمام یوجنہیں پہلے سے بنا کر رکھی ہیں کہ اسے کس ورش میں کیا کرنا ہے ہمارے ہاتھ چین کی وستاروادی یوجنہ کا ایک کیلنڈر لگا ہے جس کے مطابق چین اروناشل پردیش پر ورش دو ہزار چالیس تک قبضہ کر لینا چاہتا ہے یعنی سمجھ لیجئے اب سے لگ بھگ بیس سال کے اندر چین اروناشل پردیش پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے یہ جانکاری چین کے ایک مقپتر سوہو میں پرکاشت ہوئی ایک رپورٹ میں سامنے آئی ہے اس کے مطابق چین ورش دو ہزار پچیس تک یعنی اگلے چار سال میں تائیوان پر قبضہ کر لے گا چین دعویٰ کرتا ہے کہ تائیوان پر اسی کا عدیقار ہے لیکن تائیوان اس کا ورود کرتا ہے اب چین نے یہ یوجنہ بنائی ہے کہ آج سے چار سال بعد تائیوان اس کے قبضے میں ہوگا اور وہ اسی اور کام کر رہا ہے ورش دو ہزار پچیس میں چین ساؤتھ چائنہ سی کو ہڑپنے کی یوجنہ پر بھی کام شروع کر دے گا ورش دو ہزار تیس تک پورے ساؤتھ چائنہ سی پر قبضہ کرنے کا ہے دو ہزار تیس تک تو دو ہزار تیس یعنی آج سے نو سال کے بعد ساؤتھ چائنہ سی پر بھی چین اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کیلنڈر میں لکھا ہے کہ وہ اس کے لیے ویتنام اور فلیپینز جیسے دیشوں کے خلاف ید بھی لڑ سکتا ہے جو ساؤتھ چائنہ سی کے کافی حصے پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں اس کے بعد چین کا اگلا نشانہ بھارت کا ارنوانچل پردیش ہوگا جسے چین دکشنی طبت کا حصہ مانتا ہے اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پہلے ورش دو ہزار تیس سے دو ہزار چالیس کے بیچ بھارت اور پاکستان کے بیچ ید کے حالات پیدا کیے جائیں گے اور جب ید شروع ہو جائے گا بھارت اور پاکستان کے بیچ تو چین اسی دوران ارنوانچل پردیش پر قبضہ کر لے گا یعنی اب اس ید کے ایک فرنٹ نہیں بلکہ دو فرنٹ ہوں گے ایک طرف بھارت کو چین سے ید لڑنا پڑے گا ارنوانچل پردیش کو بچانے کے لیے اور دوسری طرف پاکستان سے اور آپ سوچئے کیا کبھی ایسا ہوگا کئی بار اس طرح کے یوجنائیں سامنے آتی ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگلی بار اگر ہم پاکستان سے لڑے تو اسی سمیہ چین بھی حملہ کر دے گا اور ہمیں دو فرنٹ پر وار لڑنا پڑے گا چین کی یوجنہ دو ہزار چالیس تک ارنوانچل پردیش کو طبت میں ملانے کی ہے ورش دو ہزار پینتالیس تک چین جاپان کے سین کاکو آئیلنڈز پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد دو ہزار پچاس تک منگولیا اور پھر دو ہزار ساٹھ تک وہ دکشن رشیہ کے ان علاقوں پر قبضہ کر لے گا جو انیسویں شتابدی میں چین نے یدھ میں ہار کے بعد رشیہ کو سونپ دیے تھے یعنی جو رشیہ نے چین سے چھین لیے تھے اب چین اگلے دو ہزار پچاس تک یہ سب علاقوں کو واپس لینا چاہتا ہے اور یہ چین کی وستار وادی یوجنہ کا کیلنڈر پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے اور یہ ایک ٹائم بوم کی طرح ٹک کر رہا ہے اس سے سب سے بڑا خطرہ ایشیا کے چھوٹے چھوٹے دیشوں کو ہے جنہیں چین ہڑپ کر ہڑپ کر اپنے دیش میں ملانا چاہتا ہے تو یہاں چنتا جنک بات یہ ہے کہ اب بھارت کئی طرح سے گھر چکا ہے بیچ میں ایک طرف پاکستان حملہ بول دے گا دوسری طرف چین حملہ بول دے گا اور یہ ایک بہت خطرناک ستی پیدا ہو جائے گی اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بھارت چین اور پاکستان تینوں کے پاس پرمانو ہتھیار ہیں تینوں کے پاس نیوکلئر پاور ہے اور تین پرمانو ہتھیاروں سے لیس دیش اب اگر ایک ساتھ لڑ پڑے ان کے بیچ میں ید ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے صرف ان تین دیشوں کے لیے نہیں موسیقا 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 موسیقا